میٹنگ میں جو میں نے ریکویسٹ کی تھی آپ لوگ میں سے سب سے جس میں ہر مہینے ہم لوگ جو ہیں ٹاپ ٹین بروکرز ڈیفرنٹ کٹیگریز کے شئے اس کو بالکل ہم نے اوبجیکٹیو رکھا ہے کرائٹیریا کو تاکہ اس کے اندر کوئی یہ نہ ہوئے کہ بھئی کوئی سبجیکٹیو کہیں کہ کسی نے اس کو کسی طرح منیپلیٹ کر لیا اور اس کا آئیڈیا یہی ہے کہ بروکرز کو سب کو آئیڈیا رہے کہ ہم ٹاپ ٹین سٹیز کا بھی بتاتے ہیں تاکہ بروکرز کو آئیڈیا رہے کہ بھی کہاں پر زیادہ اکاؤنٹس کھل رہے ہیں تو باقی لوگ بھی جا کر ایفرٹ کریں یا کہاں نہیں کھل رہے تو اپنی سٹیٹیجی کو ریویو کریں اور کس نے سب سے ادھا یو آئینز کھولے ہیں کس کا سب سے ادھا ٹریڈنگ والیوم رہا ہے کس کا سب سے ادھا ٹریڈنگ کھولیں اور ڈیفرنٹ آ کٹیگریز میں ان کو ریکنائز کریں گے کیونکہ جو محنت کر رہے ہیں لوگ ان کو ریکنائز کرنا بھی بہت بہت ضروری ہے بیسکلی آپ کے لیے ہے کہ آپ نے اپنے ایو آئینز کو بڑھانا ہے ایو آئینز کو بڑھانا ہے آئی پیوز کو بڑھانا ہے اسی سے مارکٹ جو ہے وہ بڑھے گی ایکٹیوٹی بڑھے گی اور اب اسی جو دوسرے پروڈکٹس ہیں ایٹی ایف وغیرہ وہ کرتے جا رہے ہیں اس میں اب آہستہ آہستہ ایکسپٹیبیلیٹی اور انڈرسٹیننگ مارکٹ کی آ رہی ہے اور اس کے اندر بھی اور یہ چھوٹے انویسٹرز کے لیے تو آئیڈیال ہے یہ جس طرح بھی ایک بینکنگ سیکٹر کا ایٹی ایف ایشیو ہوا تو اگر کسی کو خیال ہے کہ بھی بینکنگ سیکٹر ایک اٹریکٹیو سیکٹر ہے کہ ڈیویڈنز بھی اچھے ہیں ارننگ بھی اچھی ہے مگر وہ اتنا ریسرچ نہیں کرنا چاہتا یا دس دفعہ یا آٹھ دفعہ کال کر کے آٹھ ڈیفرنٹ بینک سن لی رہا چاہتا تو وہ ایک ہی فون کال کے ساتھ بینکنگ سیکٹر کا ایٹی ایف لے سکتا ہے اور اس کو پورے سیکٹر کیو پر ایک ایک سپوزر مل جائے ایک اور ناشتہ ہونا چاہیے صرف صرف حلبے کے ساتھ بلکل 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 ہماری مارکٹ ہر طرح کی کنڈشن میں ہم جائے گئے ہیں مگر انویسٹر بیس نہیں بڑی تو اس کے کیا ریزنز ہیں کہ کیوں نہیں فوکس کیا بروکرز نے بھی بڑھانے کے لیے کیونکہ ان دی اینڈ جو ہے وہ بروکرز نے بڑھانا ہے نا انویسٹر بیس کو بھی ساتھ ہمارے مل کے یہ جو میں نے باتیں کی یہ اسی لیے کیا ہے کہ دیکھیں جنونلی ایف ایٹی ایف اور دوسرے ریزنز کی ویرہ سے جس طرح آپ نے کہا کہ بروکرز کی بھی غلطی نہیں تھی واقعی بہت مشکل ہو گیا تھا سسٹم کے اکاؤنٹ اوپننگ کا بروکر کے لیے بھی مشکل تھا انویسٹر کے لیے بھی مشکل تھا تو اس کو بہت آسان کیا ہے ہم نے سہولت اکاؤنٹ تو بہت ہی آسان کر دی ہے مگر ایون فور لاجر انویسٹرز اس پروسس کو آسان کیا ہے مل کر اور اس کے اندر کلیریٹی لائیں کہ بھی ایکچولی کیا آپ کو ریکوائرمنٹ ہے انفرمیشن لینے کی انویسٹر سے آن لائن اکاؤنٹ اوپننگ بھی اسی لیے اتنا فوکس کیا ہے کہ بھی لوگوں کے لیے آسان ہو جہاں بھی وہ بیٹھے ہوئے اپنے فون کو آج سو بہت سارے بروکرز کی ایپس پہ جا کر اب آپ اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے اس لئے دنوں آپ نے شاید دیکھا ہوئے کہ نیشنل بینک اور ٹورس نے اپنا نیا پروڈکٹ لگایا ہے کہ نیشنل بینک کی ایپ پہ ویدن ٹوئنڈی فور آز آپ بروکرز اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں ٹورس کے ساتھ کیونکہ وہ ان کا جو ہے بروکرز بروکرز ہاؤس ہے تو یہ اس لیے مگر پھر سامنے بروکر نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ٹکنالوجی سے پروپلی کنیکٹ کرنا ہے کیونکہ اکاؤنٹ تو بروکرز کے پاس کھلتا ہے تو مگر ہم نے دیکھا کہ اس لیے یہ ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ اب آن لائن اکاؤنٹ اوپننگ ہو رہی ہے بہت سارے بروکرز نے بہت محنت سے کام کر کر اپنی ٹکنالوجی کو اپس وغیرہ کو اپ ڈیٹ کیا تو یہ اسی پارٹ او دے پلان ہے کہ سہولت اکاؤنٹ آن لائن اکاؤنٹ اوپننگ کلیریٹی کے کس طرح کی اے ای میل اور کی وائی سی انفرمیشن چاہیے آر ڈی اے کا جو تھا پہلی دفعہ بینکنگ سیکٹر کے ساتھ کمپلیٹ لنک ہو گیا کہ کوئی بھی آور سیز پاکستانی کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے وہ نہ صرف بینک اکاؤنٹ کھول سکتا ہے بروکریج اکاؤنٹ بھی کھول سکتا ہے اسی طرح لوکل مارکٹ میں بھی یہ سٹارٹ ہو گیا تو یہ سارے بلنگ بلوکس ہیں جو کہ انشاءاللہ جیسے جیسے میکرو لیولز بہتر ہوتے جاتے ہیں کیونکہ ہم تو دروازے کھول سکتے ہیں ہائیوے بنا سکتے ہیں پھر اس کے بعد بروکرز اور میڈیا نے لوگوں کو اس پر چلانا ہے اور ہم لوگ ساتھ مارکٹنگ کریں گے سیمناس کرتے ہیں ویبناس کرتے ہیں انفرمیشن شیئر کرتے ہیں لسٹڈ کمپنی تکے میں میں خلال ہے فائیو تھرٹی ون فائیو تھرٹی ٹو اس طرح ہیں وہ ایگزیکٹ بتا دیں گی مور فائیو تھرٹی کیا اس پاس ہیں جو جی ہوئیں گی پہلے زیادہ ہوتی تھی جی 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 بالکل آئی پیوز والے واپس آنا شروع ہوئے ہیں ایک دو تو ہم نے اپروف کر کر بھیجوا دیئے ایسی سی پی کو تو وہ آئیں گے اور کچھ جو ہیں اب انہوں نے واپس ہمارے ساتھ ڈسکسن شروع کی ہیں اٹلیسٹ تین چار جو ہیں وہ کافی آ ایڈوانسٹ انٹرسٹڈ ہیں آنے کے اندر تو اگلے تین چار مہینے میں ویشتسی بیچ میں دیکھیں ابھی واپس ایک جو ہے اور دنیا میں کہیں بھی نہ صرف پاکستان میں الیکشنز کا بھی آنے کا ہے الیکشنز کے بعد ہمارا جو ہے یہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی جو ہے وہ ختم ہوئے گا ایک نیا پروگرام کی ڈسکسن شروع ہوئیں گی تو ابشلی یہ چیزیں مارکٹ کو کوئی بھی انویسٹر ہوئے چاہے وہ کمپنی ہو ان کو امپیکٹ کرتی ہے تو بھی ٹرائنگ ٹو سی کہ اس سے پہلے جتنے ہو جائیں وہ آ جائیں مگر ہو سکتا ہے بیچ میں پھر ایک دو مہینے کے لیے لوگ رک جائیں ٹو سی کہ بھی کس طرح چیزیں سیٹل ہوتی ہیں یہ دو آئی پیوز ہیں یہ کون سے آئی سیٹر کی ہیں ایک آئی دیکھ ایک تو ایک تو ہے یہ انڈسٹریل کا ہے کیبل کیبلز کا ہے آم باقی جس طرح اس طرح آگے بڑھتے ہیں we'll share with you موسیقی 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 کیمت نہیں بڑھی جا ہوں کم ہو گئی اس کا ایفیکٹ اس کے انڈیکس جو کا نظر نہیں آگا سر ایک ہی طرف کا مارکٹ ہائی ہائی اس دیتھائی جا رہی ہے نہیں 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 یہ تو یہ تو پوسیبی نہیں یہ پوسیبی نہیں 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 میں 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 یہی جو میں نے پہلے شروع میں کہا تھا آپ کے سی ہنڈر انڈیکس کی بات کر رہے ہیں کہ کے سی ہنڈر انڈیکس جو ہے پیک پر ہے مگر کئی پرائیس ابھی بھی بہت کام ہیں یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ تو پوسیبل نہیں ہے اوہبیسی انڈیکس نیچے گیا تھا کیونکہ پرائیس سے نیچے گئی تھی انڈیکس تو میتھمیٹکلی کیلکیلیٹ ہوتا ہے اس میں جو سو کمپنیز ہیں اگر دس کمپنیز نیچے گئی ہیں اور نوی کمپنیز اوپر گئی ہیں تو اوہبیسی نیٹ بیسیس پہ انڈیکس اوپر ہی جائے گا اگر نوی کمپنیز کی پرائیس سے نیچے گئی ہیں یا پچاس بھوٹے بھائی یا اس میں مارکٹ کیپ کا بھی ہوتا ہے تو اگر او جی ڈی سی کی پرائیس نیچے جائے اس کا ایمپیکٹ ظاہرہ زیادہ ہوتا ہے ایک کچھ چھوٹی کمپنی کی پرائیس نیچے جائے تو اس کا ایمپیکٹ کم ہوتا ہے کیونکہ انڈیکس جو ہیں وہ مارکٹ کیپ ویٹڈ بھی ہوتے ہیں تو یہ تو پوسیبل نہیں ہے ابھی انڈیکس ریفلیکٹ جو انڈرلائنگ سو کمپنیز کی پرائیسز پہ ہوا ہے یہ mathematically calculate ہوتا ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہو سکتی کسی طرح کی بھی interference مگر جو کے سی ہنڈرڈ انڈیکس ہے اس کی اندر ڈیویڈنز بھی reinvest ہوتے ہیں تو اس لیہ میں نے کہا کہ over the years کے سی ہنڈرڈ انڈیکس جو ہے وہ understate کرتا ہے یا ساری پرائیس کی increase کو اس لیہ میں نے کہا اگر کے سی تھرٹی انڈیکس کو دیکھیں آپ جو کہ ہم نے پھر بعد میں introduce کیا تھا اسی چیزوں کو address کرنے کے لیے تو وہ ابھی بھی کوئی پچیس تیس percent all time higher 2017 سے نیچے ہے اور میں نے اس لیہ highlight کیا کہ although کے ایسی ہنڈرڈ انڈیکس جو ہے وہ all time high پر آ گیا ہے مگر جو market کی market capitalization ہے وہ ابھی بھی تین سارے تین trillion کم ہے روپے میں ڈالرز کو تو بھول جائے کیونکہ اس میں ایف ایکس کا بھی impact آ جاتا ہے روپیز میں بھی وہ تین trillion سے اوپر جو ہے ابھی تک کم ہے اسی لیے جو آپ نے کہا کہ کے پرائیسیز کیونکہ ابھی بہت شیئرز کی نیچے ہیں can you start this westpers نے بڑے ایک سال کا درم ہے وہ بھی ہم نے اس سے پہلے slide دکھائی تھی نا نمبر کو بتا دی جائے گا نمبر کو بتا دی جائے گا نمبر کو بتا دی جائے گا جی ضرور اس طرح میں کہہ رہا تھا کہ مارکٹ کی جو پرفارمنس ہے دیکھیں تین چار فیکٹرز ہیں اس وقت جو مارکٹ نے پرفارم کیا ہے جو میں نے کہا کہ جو بہت کافی مشکل ڈیسیزن جو لی ہیں کے ٹیکر گورنمنٹ نے اس سے میکرو سٹیبلیٹی بہت امپروو ہوئی ہے سو وہ ایک basic underpinning ہے جس نے مارکٹ کو بھی سپورٹ کیا ہے ساری مارکٹس کو ڈیٹ مارکٹ کو بھی ایکوٹی مارکٹ کو بھی اور ایف ایکس مارکٹ کو بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ریسنٹ کمپنی ریزلٹس کا سیزن رہا ہے وہ بہت اچھا رہا ہے تو اس نے بھی مارکٹ کو سپورٹ کیا ہے کیونکہ کمپنیز جو ہیں وہ ان کی پروفٹیبلیٹی has continued to be very good third جو بہت important factor ہے کہ نہ صرف پاکستان میں globally بھی لوگوں کا یہ analyst کا investors کا یہ view بن رہا ہے کہ interest rates جو ہیں وہ شاید peak کر گئے ہیں اور آئندہ دنوں میں جا کر ہو سکتا ہے ان میں کچھ reduction ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ ہماری جو پچھلی auctions ہوں یہ state bank کی ان میں بھی جو cut offs ہیں وہ نیچے آئیں تو یہ کسی بھی equity market کیلئے ایک بہت important factor ہوتا ہے کیونکہ جتنا high interest rate ہوئے اتنا equity markets کو وہ negatively impact کرتا ہے اور markets آپ کو پتا ہے ہمیشہ anticipate کرتی ہیں they look forward not کہ جب سب کچھ announce ہو جائے تو لوگوں کے analysis میں اس کو building کر کر تو investment ابھی سے کرتے ہیں اور آج جو ہوا ہے وہ میرے خیال میں کہ کل اور میں آپ کے پلیٹ platform سے government کو finance minister کو prime minister کو مبارک بات بھی دینا چاہوں گا کہ ایک بہت ہی اچھے طریقے سے اور ایک بہت ہی short time frame کے اندر جو ہمارا یہ review complete ہوا ہے آئی ایم ایف کا تو وہ بھی indicate کرتی ہے کہ جو micro stability create ہوئی ہے وہ انشاءاللہ continue رہے گی تو میں خیال آج کا تو یہ major factor factor ہوئی ہے sir یہ factor اب پچھلے کمکے سے لے کے چل رہے ہیں یہ factor کب تک effect کرے گا اور کہاں تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو boom دیتا چلے رہا limit sky is the limit والی بات ہو رہے ہیں یہ تو کہاں تک جاتے گے کنی factors پر تجھے گی market آپ کی کیا نہیں دیکھیں میں 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 مارکٹ کے مارکٹ کے اوپر نیچے جانے پہ تو نہیں comment کر سکتا as a frontline regulator مگر جو investors کو دیکھنا ہے وہ اپنا analysis کر کر جو market کی valuations ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ بھئی ان کے خیال میں اگر valuations بہت اوچھی ہو گئی ہیں حصہ میں نے کہا کہ آپ index نہیں دیکھنا آپ index میں invest نہیں کرتے آپ company میں invest کرتے ہیں تو ایک تو اچھی company کو دیکھیں اس کی valuation کو دیکھیں overall market کی valuation کو دیکھیں کہ کس پی ای پہ ہے جب all time high پہ last time تھی تو میں خیال ہے بارہ time پی ای تھا آج چار سارے چار کا پی ای ہے ڈیویڈین ڈیلز ابھی بھی highest level پر ہیں تو یہ analysis کر کر investors کو جو ہے آگے آنا چاہیے ایک index کی level ایک sentiment کو indicate کرتی ہے مگر that is not this year dot ki ای 받고 ہے مجھے ان loops بند بعد کے بات کو متیں مک مشکلی mint کریں دیکھیں تو آپ the end of it کر سکے ہیں جو جو اگر آپ کر سکے ہیں یہ کumed quite کہ وہ اپنے کی اچھا انکم جانبیٹ کرتے ہیں ای تک یہ وہ ایریا جہاں پہ آپ کومنٹ کر سکتے ہیں اگر یہ تھوڑا سا میرا آپ ہائلائٹ کر سکتے ہیں اگر یہ تھوڑا سا میرا آپ کھائلائٹ کر سکتے ہیں اگر یہ بیسک آپ کے مون ترے کن اس کی ادرہ ویڈی ہوگی تو لوگ یہ کنیٹ کر سکیں گے کہ ہمیں کیوں آپ کے عابے کام کرنا چاہیے اسپیشلی وہ خواتین جو گھر میں بیٹھ کے کچھ سیمین کرتی ہیں تو ان کے لیے ایک بہت اچھی اپنیٹی ہو سکتی ہے تو اگر آپ کی کنیٹ کھڑا سا نہیں ضرور دیکھیں کسی بھی انڈیویجول کو ایک اپنا سیونگز کے لیے ایک پورٹفولیو اپروچ کرنی بہت ضروری ہے اور وہ آپ کی رسک اپٹائٹ پہ آپ کس ایج میں ہیں آپ کے کیا فنانشل سرکمٹانسز ہیں اس پر ڈپینڈ کرتی ہے مگر پوری دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے اور یو ایس میں تو جو بہت زیادہ وہاں پہ پرانا ڈیٹا ہے ڈیر سو سال کی سٹیڈیز میں کہ ایکوٹیز کا ریٹرن جو ہے وہ لانگ ٹرم میں ہمیشہ سب سے بہتر رہتا ہے انفلیشن کو بھی بیٹھ کرتا ہے دوسری ایسٹ کلاسز کو بھی بیٹھ کرتا ہے پاکستان میں بھی لانگ ٹرم انویسٹرز کے لیے ایکوٹیز نے ہمیشہ بہت اچھا ریٹرن جو ہے وہ پروائیٹ کیا اور اس میں کافی بروکریج ہاؤزن بھی اس پہ کر 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 دکھایا ہے کہ پندرہ بیس سال میں کس طرح کا ریٹرن آئے نہ صرف روپی ٹرمز میں ڈالر ٹرمز میں بھی مگر تو ایک تو بہت ضروری ہے کہ آپ لانگ ٹرم ویو لیں ٹریڈنگ کرنے کی کوشش نہ کریں ٹپس نہ مانگیں کسی سے اپنا ایک آپ جب کوئی گھر خریدتے ہیں کوئی پروپٹی خریدتے ہیں کچھ بھی خریدتے ہیں تو آپ تھوڑا سا دیکھ کے سمجھ کے کیا لوکیشن ہے کیا چیز ہے تو اسی طرح کمپنی کو بھی تھوڑا سا سمجھیں اور اگر نہیں ہے ٹائم یا انڈرسٹینڈنگ تو پھر کسی اچھے میوچول فنس کے تو انویسٹ کریں مگر سب سے پہلی ڈیسیزن جو کرنی ہے کہ میرے پورٹفولیو میں بہت سا ہی دنیا میں جو سٹینڈرڈ پورٹفولیو ہوتا ہے کہ لوگ سکسٹی پرسنٹ ایکوٹیز میں رکھتے ہیں کوئی زیادہ اگریسیو ہوئے گا اس کو سکسی سیونٹی پرسنٹ کر دے گا مگر اتنا ڈالیں جتنا آپ رسک لے سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں مارکٹ میں پیسہ آپ اپنی چوئس سے ڈالتے ہیں مگر پیسہ نکالنا مارکٹ کی چوئس پہ ہوتا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں تین مہینے کے لیے ڈال رہا ہوں تو تین مہینے کے بعد مجھے پروفٹ مل جائے کیونکہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے بہت سائی چیزوں کی اوپر سو یہ یاد رکھیں کہ جانا آپ کی چوئس ہے نکلنا مارکٹ کی چوئس ہے کہ کب صحیح لیول جائیں گی تو اس لیے آپ کا جو رسک کیپٹل ہوئے جس کی آپ کو فوراں ضرورت نہ ہوئے اور لیوریج کر کر نہیں جانا چاہیے ایکوٹیز میں کیونکہ لیوریج سے آپ کی اوپر ایک ڈبل پریشر ہوتا ہے کہ انٹریس بھی چل رہا ہے بیچنا بھی ہے اس کو سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیونگ کو یہاں پر آئیں سیونگز کو یہاں پر آئیں چاہے وہ اور جتنا جی ارلی سٹارٹ کریں گے جیسے بارن بیفٹ کہتا ہے کہ مطبع جو ینگ لوگ ہیں ان کے لیے جتنا جلدی وہ سٹارٹ کریں گے جتنا لانگر ٹرم آپ کا ٹائم ہورائزن ہوئے گا آپ کے پاس اتنا جو ہے جو رسک ریوارڈ ریشو آپ کے فیور میں ہوتا ہے سو آپ سمجھ دیں کہ آپ کے نیٹ میں آنا چاہیے اور اس میں پوٹینشل بھی ہے لیکن وہ انڈیکیمنٹیڈ ہو ابھی تک آپ کے نیٹ میں نہ آیا دیکھیں تین سیکٹرز ہیں جو کہ ہماری مارکٹ میں اس وقت جو ہیں اتنے ریپیزنٹیڈ نہیں جتنا ان کا ہماری اکانومی میں پارٹسپیشن ہے ایک آئی ٹی ہے جو کہ اب بڑھ رہا ہے آگے پچھلے دنوں بھی ایک آئی ٹی کمپنی نے لسٹ کیا تھا باقی کمپنیز بھی آ رہی ہیں سیکٹر ہے اور خاص طور پر ایجین مارکٹس کے اندر بہت امپورٹن سیکٹر ہوتا ہے کسی بھی کیپٹل مارکٹ کا وہ بھی آہستہ آہستہ آ رہا ہے مگر اس میں یہی ہیں لیک اوڈاکیمنٹیشن کی اسیو مگر ریڈز کے تھرہو اور میں یہ بھی ریکویس ہماری اپ بی آر سے ہمیشہ ہوتی اور منسٹری سے کہ ریڈز کے لیے ایک لانگ ٹرم ٹیکس پولیسی کی ضرورت ہے بیکوز یہ لانگ ٹرم پروجیکٹس ہوتے ہیں ایک سال دو سال کے پروجیکٹ نہیں ہوتے تو ریل اسٹیٹ دوسرا اور تیسرا ایگری کلچر ہے جو کہ سب سے اہدا پرابلی مشکل ہے کیونکہ اس کے اندر کیپٹل مارکٹس میں آنے کے لیے آپ کو ایک کوپریٹ سٹرکچر ہونا ضروری ہے تو ابھی سی کمپنی لسٹ ہو سکتی ہے اگر آپ کے انڈویجوال نام پر ہے لینڈ آپ فارمنگ کر رہے ہیں تو آپ اس کو لسٹ نہیں کر سکتے تو جو کوپریٹ فارمنگ کا ایسا ایف سی کے انڈر جو سٹارٹ ہوا ہے پروسیس اس سے ہوپفولی ان کو کیپٹل مارکٹس کو بھی وہ ایکسیس کر سکیں گے اور جو ڈاؤن سٹریم انڈسٹریز ہے اگری کلچر کی چاہے وہ فروٹس کی ہو گئی پروسیسنگ کی یا ٹیکسٹائل ہو گئی کورٹن کی وہ تو عبیسٹی ہوتی ہیں لسٹڈ مگر جو فارمنگ سائیڈ ہے وہ جب تک کوپریٹ نہ ہوئے اس کو کیپٹل مارکٹس کو ایکسیس کرنا مشکل نہیں کوئی منیمائز نہیں کر سکتے اس سے متعلق ریکمینٹیشن کو جتنا پاسیبلٹیز ہوں آپ کے اگر آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس میں اتنا پوٹینشل ہے اور اتنی انویسمنٹ آ سکتی ہے اور خاص طور پر اقسام ظاہر ہے کہ کلچر ملک کے اس سوال اسے کوئی دیکھیں اگر کوئی جیم پر آئے تو ہم نے آرڈی اس کو بہت جو ہے وہ آسان کیا ہوا ہے مگر ایک جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ it has to be a corporate entity کیونکہ corporate ہونا تو کمپنی ہونا تو ضروری ہے because in the end آپ انویسٹر جو ہے وہ شیئر خریدیں گے جی online account brokerage license کی can we ایک اچھی سائٹ بھی ہوتی ہے اور ایک ڈاؤن سائٹ بھی ہوتی ہے ڈان سائیڈ آبیسلی ہوتی ہے کہ فری فلوٹ کم ہوتی ہے اپسائیڈ یہ ہوتی ہے کہ جب مارکٹ بہت ہی خراب تھی اور کوئی انویسٹر نہیں آ رہا تھا تو ان کمپنیز نے آ کے اپنے جو ہے اوپر فیت شو کیا اور کہا کہ نہیں ہم لوگ خرید لیں گے تو یہ تو ایک مارکٹ کا پروسس ہے انویسٹرز کی ڈیسیزن نہیں نہیں میرا نہیں پاک سزوکی نے تو کہا ہے مگر وہ ان کی گلوبل ہیڈ آفیس کی ڈیسیزن ہے کیونکہ ان کی ساری سبسیڈری کا جس طرح یونی لیور کا ہوا تھا یہ ملٹی نیشنلز کا ٹرینڈ ہے کہ صرف جو مین ہولڈنگ کمپنی اسی کو لسٹڈ رکھتے ہیں ہماری تو کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ لکی آل فالاک ای ٹھنک آپ کی آن لائن بروکر کا آپ کیکلی شیئر کر لیں جیسے ہمیں بات کی کہ بہت سارے ہم انیشیٹیز لے رہے ہیں تو ایکسپینڈ دہ بارکٹ تو اس میں ایک میجر ایکو سسٹم میں سٹیکھولڈ ہے م لوگا ہی ق Genesis جلی ٹھوں میں عہد صرف کافی بروکر ہاؤززززرین اسو ہے ہاتھ ۲ۄ ۲۸ ۲۸ ۱ٰ ۸ ۲۸ ۸ آل۹ ۸ ۱۸ ۸ ۳۸ پہتےlav کی ایکو میرد فائیڈ کرتے ہیں اگر آپ پورا انوارمنٹ دیکھیں اور ایتی سیکٹر کا فلارش ہو رہا ہے فنٹیکس آرہ ہیں، سٹارٹ اپ انوارمنٹ، ویسی انوارمنٹ بہت فلارش کر رہا ہے تو وہ ساری چیزوں کو مدد نظر رکھے سپیشلی پیمنٹ سسٹمز پر بہت سارے تکنالوجی کمپنیز اور سٹارٹ اپس کام کر رہے ہیں اس کے اندر ویسیز انوارمنٹ بھی کر رہے ہیں ان کمپنیز اور سٹارٹ اپس میں اس کو سامنے رکھے ہم نے اسی سی پی نے لاسٹ یا ایک کانسیپ پیپر اور کانسیپ نوٹ فلوٹ کیا تھا آن لائن اونلی بروکر لائسنس کا سو کنونشنل تو کر ہی رہے اس طرف جا ہی رہے ہیں بروکرز بہت وہ فنٹیکس یا وہ تکنالوجی کمپنیز جن کو اس ایریا میں آنا ہے تو یہ ایک سپسیفک لائسنس ان کے لئے کریئیٹ کیا ہے جس کو ہم آن لائن اونلی بروکر لائسنس کے آنڈر لیتے ہیں یہ از ایسید دیجیٹل بروکرز بزنس کنینیٹلی اور لو کسٹ پہ جو کمپنیز یا جو سٹارٹ اپس یا تکنالوجی پروائیڈرز آ کے کام کرنا چاہتے ہیں انٹرپنیوز آ کے کام کرنا چاہتے ہیں یہ پتکیلرلی ان کے لئے لائسنس کریئیٹ گیا گیا ہے یہ ایک 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 دیجیٹل پلاتفرم کو مطلیبا ہے جو کہ Public, Private, Entrepreneur دیجیٹل سرکسیز روکرز بزنس کنینیٹ کر ساتے ہیں ان کو کوئی بیک آفیس اور اپنے ایک سرکل رقم کی برانچ کنینیٹ ہے انہوں نے صرف اپنا دیجیٹل روبست دیجیٹل پلاتفرم کیا سٹارٹ کرنا ہے It is a facility available through low financial requirements and low operational costs with no need for physical office So یہ وہ والے brokers ہیں یہ لوگ پھر صرف فوکس کریں گے customer onboarding کے لئے customer کو trade کرانے کے لئے research provide کرنے کے لئے front end کے اوپر جتنا interaction ہے اور اس کے لئے انہیں اور دیجیلل میتھرڈز کے لئے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنا ہوگا ٹوٹل الیکٹرونک مینز ہیں کون کون آسکتے ہیں اگزسنگ بروکریش ہاؤز بھی آسکتے ہیں اس میں پبلک کمپنیز آسکتے ہیں پرائیویٹ کمپنی آسکتے ہیں فن ٹیک آسکتے ہیں کیونکہ ابھی تک ہم اگر دیکھیں تو یہ فن ٹیک صرف ابھی تک پیمنٹ سسٹمز میں کام کر رہے ہیں اس انوارمنٹ میں ان کے پاس انفرسٹرکچرز ہیں بروکریش اور انوارمنٹ میں اور انٹرپرنیوز دیفنیٹلی جن لوگوں کو مارکٹ کی سمجھ جو کہ ریسرچ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں انٹریسٹڈ ہیں وہ بھی اس ایریا میں آسکتے ہیں اس کے کی فیچرز کیا ہیں آپ کو فلی ڈیجیٹائز پلاٹ فرم سیٹ اپ کرنا ہوگا فر بروکریش فسیلیٹیز ٹریڈنگ جو ہے وہ ریڈی اور اور فیچرز مارکٹ میں ہو سکتی ہے اس کا پورا ایت چیز ہے اس کا پورا ایت چیز ہے اس کا پورا ایت چیز ہے پورا ایت چیز ہے اس کا پورا ایت چیز ہے اس کا پورا ایت چیز ہے ایت سکتی ہے پورا ایت مختلف جگہوں پہ جو بھی لائسنس ہولڈر ہے وہ کسٹمر فسیلیٹیشن سنٹر بھی کھول سکتے ہیں اتائم ضرورت ہوتی ہے بہت ریکوارمنٹ آف برانچز ہے فیزیکل آفیس کی ریکوارمنٹ ہے اگزمشن ہے کلائنٹ آسٹس اگریگیشن ریپورٹنگ ہوتی ہے جو کہ اپلی کبول ہوتی ہے ایک ریگولر بروکریچ کاتگریز کے لیے جو کہ فورت نائٹ اور آنیل بیسز پہ ریکوارمنٹ ہے یہ اس پرٹیکلر کاتگری میں ریکوارمنٹ نہیں ہے اس میں انہیں صرف کلائنٹ فسیلیٹیشن پہ کام کرنا ہے they will not be doing proprietary trading سٹیپس کیا ہیں یا ریکوارمنٹ کیا ہیں سب سے پہلے انہیں ایسی سی پی سے بروکریچ بزنس کی لائسنس کی ضرورت ہے سٹیپ ٹو پہ پھر پی ایس ایکس انہیں تیاری سی سرٹیفکٹ پروائید کرے گا تیاری سرٹیفکٹ پروائید کریں گے پھر دیوال گا آپ عمل کریں گے جو پھر دیوال گنابے ترمی listening اور ان蹈یر願い کیا پرٹی ترمید کی طریق ورمات کے دارے میں اقرارتی ترمید کی طریق عند مستقالات ورمات مستقالات کا ملتاق تک ملتاق پردار کی طریق ویدفر نمید کی طریقات ستاری پرنگ رسو غدر کی طریق c AS ستاری طرح ورمات ملتاقات موسیقی 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 وہ نہیں چاہتا کہ وہ برانچ میں جائے اور لوگوں سے بات کرے وہ چاہ رہے کہ وہ اپنے آفیس میں، سکول میں، گھر میں within the comfort of their own environment وہ online account بھی کھول لیں online کام بھی کر لیں online research بھی مل جائے اور trade بھی ہو جائے so this is what they will be able to offer support services بھی online managed digital payment investment solution of course reduced financial requirements کیونکہ یہ لائسنس on board or digital on boarding کیلئے ہے digital business کیلئے ہے تو of course financial requirements بھی ہم نے وہاں ease کیوئی ہیں اور nominal regulatory requirements obviously we need to have regulatory requirements we need to keep them surveillance, monitoring یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے clients کیلئے limits ہونی چاہیے but they're basic and very nominal again operating costs بھی اس میں کام ہیں بھی اس میں کام ہیں because brick and mortar outlet or physical office or physical staff رکھنے کی ضرورت ہیں i mean this is an opportunity to go into robo advisory جو کہ ابھی پاکستان میں یہ والے models readily آئے نہیں ہیں بگر اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو بروکریج موڈلز کافی بھی evolve ہوئے ہیں ہم آج بھی brokerage, license, trading buy and sell کے اوپر you know physical people presence کے اوپر کام کرے ہیں but یہاں ایک opportunity ہے where businesses can go into robo advisory also because that's and with AI coming up client behavior client کی risk benchmarking بھی انہی مہتد سے کی جا سکتی ہے انہی مونیٹری ایسپیکٹ اگر دیکھیں تو پی ایس اکس کا trading right جو تیاری سرٹیفکٹ ہے اس کی cost ہم نے 1.25 ملین رکھی ہے ویرہیس جو ایک proper conventional brokerage license ہے وہ دھائی کروڑ رکھا ہے minimum net worth requirement بھی یہاں 7.5 ملین کی ہے جو کہ انہیں at all times maintain کرنی ہوتی ہے base minimum capital requirement بھی 1 ملین کی ہے which is جو کہ سارے brokers کو ہے بھٹ یہ reduced ہے liquid capital requirement is not applicable here sccp کی licensing fee is 50,000 اور annual renewal fee is 25,000 so اپنے اگدفہ certificate یا license پچیس کر لیا تو یا یا an annual and on going fee initial and ongoing fee اور trading اور IT charges وہ ہیں جو کہ schedule of charges می ہم نے assessment کیے کہ there's a potential to earn there's a high potential to earn if an online broker generates 1% of the turnover جو کہ آج market size 11 billion ہے اس میں اگر 1% بھی capture کرتے ہیں تو they have a good revenue 0.15 percent کے حساب سے 1% of the total market turnover capture کرتے ہیں so main objective of today's meeting was to tell you all about the online brokerage license اس کے حوالے سے آپ کے کوئی questions ہیں ایک چیز میں کروں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو individual financial advisor کا license پی جو دیتا ہے وہ بہت ایک اچھا لائسنس ہے جو اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ینگ لوگوں کے لیے اپچیونٹی ہے کہ وہ اپنا ایک چھوڑتا بزنس سٹ اپ کر لیں شروع میں وہ ارینجمنٹ کسی بڑے بروکر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کمیشن اور ایک بار جب ایک سکیل پہ 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 جائیں تو پھر اپنا لائسنس خود لے کر یوں ڈیریکٹلی میمبر بن سکتے دوسرا دوسرا یہ جو ہے ہم نے جو ایک لائن بروکر ایک لائر کے ساتھ ہاں ایک لائر کے ساتھ جائیں گے جس نبی جتنے ٹی او بروکر ہیں کو پچاس ساتھ بروکر نے آلڑی کر لیا تو اس کی ایک لائر بہت ساری کمپلائنس کا ورک لوڈ لے 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 ساتھ بروکر 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 موسیقی ملک، کسی ونبوردنگ، مارکٹنگ، ایڈکیشنل، والکشیز ایک چیزیں جو که، ایڈیجالی بہت سٹرونگلی ہو سکتی ہیں، بہت افیکٹیوی ہو سکتی ہیں، اور افشینللی بھی ہو سکتی ہیں۔ لیسینس کے لیسینس، یہ تکیری بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم، نئے لوگوں کو اس پتکلر بزنس کے اندر اور کی وائیبولیٹی دکھا کے، انھیں ایک آپشن دیں، اندر بزنس موردل، بیسکلی، اس میں نے اس کے پہلا آپ کو ٹھیکیشن پڑھا کہ یہ ملا کہ کئی ذہا ہے آپ کے لئے ایک بروکر لائسنس ہے جو کہ صرف آن لائن کام کرے گا آن لائن آن لائن 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 سوال آن لائن ٹریڈنگ تو آن لائن سوال رہی ہے آن لائن ٹریڈنگ سے آن لائن سوال رہی ہے بسیقلی کیونکہ بروکر جاروس اپنے اپنے اپ کو پلی سٹور میں نہیں رکھتے ہیں تو لوگوں کو معلوم نہیں ہے جیسے کہ آن کھولتا ہے وہ اپنا اپ کی آئی ڈی پاسورٹ کر کے لوگوں کو دے دیتے ہیں اور لوگ اپنے فون پر ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں دیکھیں وہی بات ہے کسی کا ایک mode of transaction یا بزنس وہ ایک پٹیکلر بزنس موڈل ہے اسی میں وہ اپنا آن لائن بھی دے رہے ہیں ایسی بات ہی کہ ہمارا آج کا بروکر جو ایٹی بروکر تو آلریڈی آن لائن اکاونٹ اوپننگ بھی دے رہے ہیں اس میں سے کوئی ہمارے چھبیس ستائیس بروکرز کے وائیسی شہرنگ کر رہے ہیں گیارہ بینک کے ساتھ وہاں ایکسپینشن ڈائیورسی فیکیشن اس میں سے کوئی ہمارے چھبیس ستائیس بروکرز کے وائیسی شہرنگ کر رہے ہیں اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر ہم لوگ سر فلیکسیبیلیٹی علاو کر رہے ہیں کہ ایک جو ہے انترپنیور وہ کس طرح کا بزنس ہمارے چھبیس ستائیس بروکرز کے وائیسی شہرنگ کر رہے ہیں ہم نے ریسنٹلی کنکلوڈ کیا ہمارا اینویسمنٹ کونٹیشن کونٹس جس میں ہزار لوگوں نے نیشن وائید ہزار لوگوں نے پارٹسپیٹ کیا اور جو ٹوپ ٹین ہم نے ریسنٹلی اننانس کیا جو وینرز ہیں وان ٹو ٹو ٹی بڑے گفت ہیں اور پھر ٹین لوگ ہیں اس میں بھی کافی اچھا لوگوں نے ریٹرنز دیکھیں اور صرف کراچی سے نہیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ جو